میں ہمارے سرپرست حسن چوگلے صاحب کے بارے میں ایک بات ارس کرنا چاہتا ہوں کہ حسن چوگلی صاحب کئی انجمنوں کے سرپرست ہیں کئی حوالوں سے جانے جاتے ہیں انہیں تو ہم قطر کا ہندوستان کہتے ہیں جب قطر جاتے ہیں اور جب ہندوستان میں وہ ہوتے ہیں تو ہم قطر کا سفیر کہتے ہیں انہیں بڑی عجیب عجیب کہانیاں ان کے تعلق سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جس پروگرام میں چلے جائیں کمال مانلگر صاحب وہ پروگرام کامیاب ہو جاتا ہے لیکن جس پروگرام کی کامیابی کو وہ محسوس کرتے ہیں اس پروگرام میں وہ اہلیہ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں میں نے دیکھے کچھ پروگرام ان کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں اہلیہ کے ساتھ جانا ہے مطلب کاؤسر بابی کے ساتھ جانا ہے آج انہوں نے سوچا تھا کہ دلی میں بھی ایک ایسا ہی جشن بپا ہوگا جیسا گل بوٹے والی جو ہے بمبئی میں کرتے ہیں سو حسن بھائی ہم معذر چاہتے ہیں کہ ہم ویسا منظر آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکے جیسا آپ ہم سے توقع رکھ رکھیں لیکن ہم نے کوشش ضرور کی اور یہ کوشش اس لیے بھی ہم نے کی کہ ہمارے سر پر شمسی صاحب کا اور آپ جیسے لوگوں کا ہاتھ تھا مصطبع پنجابی کا صاحب تھا سلطان مالدہ صاحب کی محبت نہیں تھی شبیہ احمد صاحب کی سمجھ لیجئے کہ موجودگی جو ہے وہ ہمارے لئے سند ہے اسلام فرشوری صاحب سبینا فرشوری یہ وہ لوگ ہیں اسلام پرویش صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو یہ خیال فرزانہ شاہد اور یہ سب ہمارے ساتھ نوید علاق ریاض الحسن جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں یہ یہ دیکھنے کے لئے آئے تھے کہ آخر دلی میں ہم پروگرام کیوں نہیں کر سکتے ہم نے یہ تو ثابت کر دیا کہ ہم کہیں بھی کوئی پروگرام اردو کا کر سکتے ہیں اب دلی والے اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں یہ دلی والے ہی بتا سکتے ہیں کل اس پر بات ہوگی میں حسن چوگلے صاحب کے خدمت میں ہمیں خدیئے خلوص پیش کرنا چاہے قدم قدم پہ جو شخص ہمارے ساتھ رہتا ہو اس شخص کے بارے میں بیان کرنا تھوڑا سا مشکل اس لئے ضرور ہو جائے کہ وہ کبھی فیض نے کہا تھا کہ اتنی ملتی ہے میری غزلوں سے صورت تیری اتنی ملتی ہے میری غزلوں سے صورت تیری لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہوں گے زوردار تاریوں کے گونے میں میں حسن چوگلے صاحب سے گزارش کرتا ہوں سر آپ سے ہم نے بہت غیر محسوس و محسوس طریقے سے سیکھا ہے جس ڈسپلین اور جس وقار کے ساتھ آپ پروگراموں کی ترثیب دیتے ہیں وہ تو ہم نہیں کر سکتے بٹ اُس جیسا یا اُن جیسا برنی کی کوشش ضرور کرتے ہیں اگر آپ دوہا قطر جائیں انشاءاللہ ہماری بھابی کی ہوتل ہے جو وہ چلانتی ہیں اور وہاں کا جو جلوہ نظر آتا ہے وہ یقینا سیکھنے جیسا مل میں بہت ہی عدب کے ساتھ حسن چوگلی صاحب سے گزارش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم محجز مہمانان خواتین عزرات اسلام علیکم گوڑی ویننگ این نمسکار یہ میں نے اس لئے کہا کہ میرا تعلق قطر سے جہاں ساڑھے ساتھ لاکھ ہندوستانی رہتے ہیں وہاں کے اندوستانی ریاستوں میں بٹے ہوئے نہیں بلکہ وہ خالص اندوستانی ہیں یہاں ہم مہارسٹین گجراتی ڈیلیوہ علیہ اس طریقے سے بٹے ہوئے ہیں وہ ویسا نہیں ہوتا وہاں پر دوسری بات جہاں تک فاروق سعید کی بات ہے میں ایک واقعے سے اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ میرا اردو سے کیا تعلق ہے فاروق سعید کے بارے میں بتاؤں گا سعودی رہوے میں مولانوزاد انیورسٹی ہیدر آباد نے ایک سالہ ایک بینولو قومی سمینار کیا تھا اردو پر جس میں ایک ٹاپک تھا مشرق کے وستہ میں اردو تعلیم اور میں اس کے میں وہاں پر کی نوٹ سپیکر تھا تو جب میں وہاں گیا تو سب سے پہلے ایک اور بات بتا تھا کہ ہندوستانیوں میں اور اردو والوں میں کیا ہوتا ہے میں قطر کے نمائندگی کر رہا تھا قطر سے ایک فون ہیدر آباد میں جاتا ہے وہاں کے منسٹر کو کہ آپ نے کس اردو والوں کو بنایا اس سے زیادہ اردو دان لوگ جو ہیں وہ قطر میں موجود ہیں کیونکہ برے سگیر کے بعد اگر کسی ملک کا نام آتا ہے اردو کے تعلق سے تو وہ قطر کا ہے ہمارے ہاں چار بڑی انجیومنیں ہیں جو بڑا کام کرتی ہیں تو وہاں پر جو کانسل جنرل تھے انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے اردو والوں کو نہیں بلکہ اس لوگوں کو بلائے جو انہوں نے اردو کے لئے کام کیا ہے جو اردو سے محبت رکھتے ہیں اور ایک بات بتاؤں کہ جب میں وہاں میرا جب مکالہ میں نے پڑھنا تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ مکالہ پڑھنے والے لوگ آٹھ تھے اس میں ساتھ ڈاکٹر تھے تو میں سوچنے لگا کہ ساتھ اگر اردو کے ڈاکٹر ہے تو میں کیا ہوں تو میں نے کہا کہ میں اردو کا مریض ہوں میں مریض ہوں اردو کی ترقی کا میں مریض ہوں اردو کے فیلاو کا اور میں نے جب بمبے میں کس لوگوں کو کام کرتے دیکھا اس میں فاروق سید ہے تو میں تو مریض تھا میں نے وہاں پر ایک دیوانہ دیکھا اور وہ دیوانہ فاروق سید ہے جو دیوانگی کے حد تک اردو کے لئے کام کرتا ہے بچوں کے میار کے لئے کام کرتا ہے جہاں تک فاروق سید کی بات ہے میں سمجھتا ہوں اردو شائری جو ہے وہ ہمارے لئے سب سے آسان ہوتی ہے اس لئے نظرانے اقیدت کے طور پر خلوص و پیار کے موتی لٹا کے چلتا ہے خلوص و پیار کے موتی لٹا کے چلتا ہے سبھی کو اپنے گلے سے لگا کے چلتا ہے یہ ہے فاروق صحیح صاحب قربانیوں کی راہ میں پیچھے نہیں رہے قربانیوں کی راہ میں پیچھے نہیں رہے نام و نمود کے لئے آگے نہیں بڑھے بمبے کیا پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پروگرام بمبے میں کروائے جاتے ہیں ہمارے جیسے لوگ کرواتے ہیں لیکن پروگرام کرتا کو نہیں جو اس کا منتظم ہوتا ہے جو پروگرام کو ترتیب دیتا ہے اور وہ ترتیب دینے والوں میں فاروق صحیح جیسے لوگ سرے فیرست ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ نام و نمود کے لئے آگے نہیں بڑھتے بلکہ پردے کے پیچھے رہ کر کام کرتے ہیں یہ کام کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ ارادہ ہو اٹل تو موجزہ ایسا بھی ہوتا ہے ارادہ ہو اٹل تو موجزہ ایسا بھی ہوتا ہے دیئے کو زندہ رکھتی ہے ہوا ایسا بھی ہوتا ہے یہ فاروق صحیح ہے جنہوں نے دلی میں آ کر بھی اس پروگرام کو انجام دیا اب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جانتک اردو کی بات ہے سچ بتاؤں تو میری زبان اردو نہیں ہے میری مادری زبان مراتھی ہے میری سب سے پسندیتا زبان اردو ہے لیکن میں نے اردو والوں کو نام نیاد لوگوں کو اردو کے نام پر روتا ہوا دیکھا ہے اردو کیلئے کام کرتے بھی نہیں دیکھا کام کیسے ہوتا ہے اس کی میں ایک مثال بتا سکتا ہوں آپ لوگوں کو معلوم ہے ایک کوکن ایک علاقہ ہے بمبے سے لے کر گواہ تک چار سو کلومیٹر چار سو کلومیٹر میں ایک سو چالیس ہمارے پاس اردو میڈیم کی سکول ہیں ہمارے پاس بیس ایسے انگلیش میڈیم کی سکول ہیں جب اردو کا سبجیٹ کمپلس رہی ہے میں آپ کو پتا ہوں میں دوہا گتر میں ہوں جہاں سبھی انگریزی میڈیم کی سکول ہیں آٹھ اسکولوں میں میری کوششوں کی وجہ سے اردو پڑھائی جاتی ہے تو یہ اردو کا کام ہوتا ہے اگر ہم اردو کا اس طریقے سے کام نہیں کریں گے صرف بادے کرتے ہیں گے تو اردو کبھی نہیں پھیلے گی دوسری ایک بات جو بہت اہم ہے جب کوئی بھی زبان فیلتی ہے تعلیم سے اور تعلیم شروع ہوتی ہے بچپن سے اور بچوں کے لئے اگر ہم اس تعلیم کے لئے سجھا اور ہمارے گنام پیشوان صاحب نے ایک بات تھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں پورے عسوک کے ساتھ کہ ہم نے ایک سروے کیا تھا بمبئی کا تو یہ پتا جلا کہ بمبئی سے جتنے لوگ اچھی پوزیشن پر اوپر پہنچ چکے تھے اس میں ایک بھی انگریزی میڈیم نہیں تھا سب کے سب ورنکولر میڈیم کے دے وہ اردو میڈیم کے دے زیادہ تدلوک تو ہم لوگوں کو دل سے کام کرنا چاہیے اگر ہم دل سے کام کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کام نہیں کر سکتے اور فاروق سے جیسے لوگوں کی ہم کو حمد افضائی کرنے چاہیے تاکہ اردو آگے بڑھ سکے خدا حافظ کمالے بز میں چہرے تو ہیں کئی لیکن تیرے سوا کوئی آتا نہیں نظر ہم کو یہ تھے حسن چوگرے صاحب ایک دن میں نے خدا سے کہا کہ اے خدا کبھی تو میری بھی دعا قبول کر لیے ادھر سے جواب آیا تیری دعا کیسے قبول ہو تو ایک ہی شخص کو مانگنا چھوڑ دے یہ ممکن ہی نہیں ہو پا آپ کی شخصیت یقیناً ایک ایسا آسمان ہے جس پہ رفتیں بناس کرتی ہیں اور ہورے جامعے کو سر بلاتی ہیں حساب کتاب برابر ہو گیا باب